موسیقی لیکن ممکنہ طور پہ جو بات کی جا رہی ہے جو ٹیبل ٹاک چل رہی ہے جس طرح کی سٹینس دے رہی ہے پاکستان طریقہ انصاف اس سال میں تو مشکل دکھائی دیتا ہے لیکن دسمبر کے مہینے میں کچھ آپ یہ کہہ سکتے ہیں اندازہ لگایا جا سکتا ہے کنفرم خابر کچھ بھی نہیں ہے جو بھی صحافی حضرات اس پر دمسرے کر رہے ہیں اور ڈیٹیں دے کے پاکستان طریقہ انصاف کے ورکرز کو چارج کر رہے ہیں تو وہ جھوٹ بول رہے ہیں اس جھوٹ سے آپ مجھ دوسری بات جو بشرا بی بی اور عمران خان پر ایک اور ریفرنس ظاہر ہو گیا ہے اور مجموعی طور پہ تیرہ جو ہے لوگوں کو اہلکار سمجھ لیں آپ اس میں سویپر بھی ہیں اس میں صفائی کرنے والے جو کچن چلانے والے جو ہیں وہ ورچی ہیں تیرہ افراد کو اڈیالا جیل سے آج گرفتار کیا گیا ہے جو عمران خان بشرا بی بی کی سہولت کاری کر رہے تھے تیرہ اہلکاروں کو جو ہے تیرہ افراد کو اب یوں کہہ سکتے ہیں آج گرفتار کیا گیا ان میں تین خواتین بھی شامل ہیں اب عمران خان کا نیٹرک نے ٹوٹ رہا پہلے جنرل فیض کے والے سے بات کی جاتے تھے کہ جنرل فیض اس نیٹرک کو لیڈ کر رہے تھے تو جنرل فیض ہی گرفتاری کے بعد عمران خان کا وہ نیٹرک ٹوٹ جائے گا لیکن ایسا ممکن نہیں ہوا کل ہی ٹی آر ٹی ورڈ اور کچھ انٹرنیشنل فارمز کے لیے امران خان کا ایک دفعہ پھر انٹرویوش آیا ہو گیا وہ انٹرویوش جیل سے گیا کیسے یہ ایک سوالی نشان ہے انتظامیہ کے لیے انتظامیہ وہ تار پکڑنے میں ہمی تک ناکام ہے جس کا استعمال امران خان کر رہے ہیں انتظامیہ کے لیے درد سر بن چکی ہے امران خان کی اسٹریٹیجی کے جس کے تروں وہ یہ رابطہ قائم کر رکھا ہے انہوں نے انٹرنیشنل میڈیا کے ساتھ تو انٹرنیشنل الائنس جو ہے انٹرنیشنل میڈیا کے ساتھ امران خان کا یہ نہیں توڑا جا سکتا اس لئے یہ نہیں توڑا جا سکتا کیونکہ امران خان صرف پاکستان کے سابق وزیراعظم نہیں ہے بلکہ ورڈ کلوز کرکٹر بھی تھے اور اس سے پہلے بھی جو چینٹی کے کام ہیں اس طرح کے دیگر سرگریموں میں وہ پوری دنیا میں اپنا نام جو ہے وہ بنا چکے ہیں سیاست میں آنے سے پہلے ان کا ایک بڑا پرفائل دنیا کے سامنے تھا تو وزیراعظم بننے کے بعد وہ جیسے کہتے ہیں اس ہونے پر سہاگہ ہو گیا تو اس وقت امران خان ایک ایسی شخصیت ہے ورڈ سطح پر کہ جن کا وہ آپ اسے میڈیا سے دور نہیں کر سکتے پاکستان کا میڈیا اب امران خان کا نام بین ہے لیکن امران خان کا نام یہ بغیر ریٹن نہیں آتی ان کی بات نہیں چلتی ویوز نہیں آتے تو یہ مسئلہ ہے اب آپ سو اختلافات رکھیں لیکن جو ناکدین امران خان ہے وہ بھی یہ سمجھتے ہیں کہ پاپولارٹی تسبندے کی ہے اس کے کریکٹر پر ایک طرف بات کی وہ غلط ہے ٹھیک ہے ایک لمبی ڈیبیٹ ہے اس پر مکمل ڈیبیٹ کی جا سکتی ہے لیکن اس کی پاپولارٹی ہے اس کو جھٹلائے نہیں جا سکتا کہ اس کی پاپولارٹی ہے لوگ اس کے پیچھے ہیں لوگ اس کو اپسند کرتے ہیں اب اسٹیبلشمنٹ جتنی جلدی اس بات کو سمجھے گی اتنے حالات پاکستان کے بہتری کی جانب جائیں گی اب اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ حالات کو اپنے طریقے سے کنٹرول کرنے چاہ رہی ہے وہ کہتی ہے دونستان سے زبردستی کریکڈاؤن کر کے پریشرائز کر کے عوام کے دلوں سے امران خان کو ہم نکال لیں گے ایسا ممکن نہیں ہے جو فولور ہے امران خان کا وہ کٹر ہے وہ اس لیے کٹر ہے جن لوگوں کے آپ نے گھروں میں چھاپے مارے جن کے بچوں کو گرفتار کیا جن کے گھروں میں گھشکے توڑ کوڑ کی کیا وہ امران خان کو چھوڑ دیں گے وہ آپ کے لئے نفرت پیدا کر دیں گے یہی سچویشن ہے جس کو سمجھنے سے بھی تک پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کا اثر ہے اب دوسری بات جو اس موضوع سے میں لنک کرنے جا رہا ہوں اب بھشا بی بی امران خان تو چلیں ایک سائٹ کے ہو گئے پاکستان طریقہ انصاف جس قسم کی سیاست کرنے جا رہی ہے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں منظور پشتین منظور پشتین کا نام پاکستان جانتا ہے پیڈی ایم کے سربرا اس منظور پشتین کے ساتھ پاکستان طریقہ انصاف کلہا کرنے جا رہی ہے منظور پشتین کی پہچان ہے انٹی فوج پاکستان آرمی کے خلاف اس نے بات کرنی ہے پاکستان آرمی خلاف اس نے ڈسکشن کرنی ہے اور پاکستان طریقہ انصاف جو اس کے ساتھ انائز کرنے جا رہی ہے اب پاکستان طریقہ انصاف کے سیاسی جو مقاصد ہے اس کو گین کرنے کے لیے اس کو حاصل کرنے کے لیے تو بہت عالی اقدام ہو سکتا ہے کیونکہ اس وقت پاکستان طریقہ انصاف بھی انٹی فوج چل رہی ہے انٹی اسٹیبلشمنٹ اسٹیبلشمنٹ میں بیوروکریسی اور ایڈمنیسٹریشن بہت سارے شعبے آ جاتے ہیں لیکن فوج فوج ہے پاک آرمی ہے پاک فضائیہ ہے پاک بہری ہے بھل فضائیہ بہریہ کا تو رول نہیں ہے لیکن پاک آرمی کا ایک رول ہے پاکستان کی سیاست میں جس کو جنرل باجو اعتراب بھی کر گئے اب عمران خان کی اسٹریٹیجی ہے یا پاکستان طریقہ انصاف کے شیر میں بریسٹر گوھر کی اسٹریٹیجی ہے یقینی طور پر عمران خان کی اسٹریٹیجی کے بغیر تو پاکستان طریقہ انصاف اتنا بڑا قدم نہیں لے سکتی یہ میرا ماننا ہے ایک میرا رائے ہے یوں کہہ لیں ہم منظور پشتین کے ساتھ اتحاد کر کے ایک محاذ پر دونوں اکٹھے ہو جائیں گے دونوں ایک محاذ پر اکٹھے ہو گئے دونوں اگر ایک محاذ پر اکٹھے ہو گئے کیسے اس کو فیس کریں گے پاکستان طریقہ انصاف کے لیے تو کریک ڈاؤن ہے بیٹ نکلتے ہیں تو دفعہ 144 لگ جاتی ہے اسلام آباد کے سڑکوں پر نکلتے ہیں تو شیلنگ ہوتی ہے منظور پشتین کے لیے یہ نہیں ہوتا اگر منظور پشتین کا سہارہ لے کے پاکستان پاکستان طریقہ انصاف اسی position کو جاری رکھنا چاہتی ہے بہت اچھا فیصلہ ہو سکتا ہے اور اس فیصلے کے فائد بھی اصل کیے جا سکتا ہیں لیکن آپ مجھے ایک رائے سے اگاہ کریں گے آپ کو لگتا ہے کہ اس سے پاکستان طریقہ انصاف کو اچھا comeback ہوگا مجھے تو نہیں لگتا کہ اس پاکستان طریقہ انصاف کو فائدہ ہوگا نقصان نظر آتا ہے میری ذاتی رائے آپ کیا سمجھتے ہیں آپ کی رائے بھی میں جانا ضروری سمجھوں گا اپنی رائے سے لازمی کا کیجئے گا لیکن ایک چیز لازمی ہے پاکستان طریقہ انصاف اس position پہ آ کے کھڑی ہو جائے گی یہ میرے آج کی الفاظ آپ یاد رکھ لیجئے گا اس position پہ آ کے کھڑی ہو جائے گی یا اپنی جان بچائے گی یہ دو situationیں جو ہیں کہ بہت جلد پاکستان طریقہ انصاف کے اب دیکھنے والے ہیں عمران خان اس کو بہت خوبی جان چکے ہیں اس لیے یہ لاسٹ آور چل رہا ہے establishment کا بھی عمران خان کا بھی عمران خان کے پاس بال اس وقت establishment کریسٹ موجود ہے عمران خان کے پاس چھے بالے ہیں یوں سمجھ لیں کہ غلطی کی گنجائش بالکل بھی نہیں ہے اگر establishment ایک چھکا بھی لگاتی ہے تو win کر جاتی ہے تو اس ایک چھکے کو بچانے کے لیے عمران خان کو ہر بال بڑے احتیاط سے کریس کے اندر رکھے کروانی ہے اور اگر ان کی ایک وائٹ بھی چلی جاتی ہے تو وہ نفسان ہوگا پاکستان تحریک انصاف کو مندور پشتین کے ساتھ الہاق کو میں ایک وائٹ بال کہتا ہوں لیکن وائٹ بال کے بعد پھر بھی پانچ بالد ایسی ہیں جن پر پانچ رنز کا دفاع کیا جاتا سکتا ہے عمران خان نے ایک وائٹ بال میں کروا دی ہے مندور پشتین کے ساتھ احتیاط کی کچھ لوگ اسے بہت اچھا سمجھ رہے ہیں کچھ لوگ اسے سرا رہے ہیں کچھ کہتے ہیں یہ بہت بہت اچھا فیصلہ ہے ہر کسی کی اپنی رہے لیکن میرے نزدیک یہ پاکستان تحریک انصاف کا ایک لوس پوائنٹ ثابت ہو سکتا ہے اس کے ساتھ اپنے مزمان اسلامہ زائد کو دیجئے اجازت